ایک وقت آئے گا اور حالت یہ ہوگی لوگ آئیں گے ایسی نماز ایسے روزیں تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حلقہ سمجھو گے تم اپنی روزوں کو ان کی روزوں کے سامنے حلقہ سمجھو گے وہ قرآن تو پڑھیں گے لیکن ان کے گلے سے آگے قرآن نہیں جائے گا ہم شر الخلق والخلیقہ وہ پوری کائنات سے بدترین ہوں گے اللہ کی مخلوق میں سے جس نے ان سے قتال کیا سب سے بہترین وہ ہیں جو ان کے ساتھ قتال اللڑائی کرے گا اور جو ان کے ہاتھوں مارے گئے وہ شہید ہوں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بتا دیا تھا آج نوجوانوں اپنے بھائی کی بات کو یاد لکھیں الکتاب والسنہ علی منحج صرف الصالح صرف صالحی صحابہ تابعین طبع تابعین کی فہم کے مطابق قرآن والسنہ میرا اور آپ کا منحج ہونا چاہئے یوت آج نعروں کے پیچھے جنتی ہے دائش مجرم ظالم خارجی جس نے امت اسلامیہ میں ایسی درار ڈالی ہے اور آج مسلمان خون کے ندیاں دیکھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خارجیوں سے ڈرایا تھا بچو بچاؤ اپنی اولادوں کو کس سے اس خارجی ذہن سے طلا مسلمان کو مارنا بھی جہاد ہے کتنا پیارا اسلام کفر کی صف بنی ہے مسلمان آپس میں مڈبیڑ ہے کفر اسلام کی جنگ ہے اور حکم یہ ہے لا تقتلو صبیعہ مسلمانوں تم کسی بچے کو قتل نہ کرنا ولمہ کسی عورت کو قتل نہ کرنا کسی بھوڑے کو قتل نہ کرنا جو ہتھیار پھینک دے رکھ دے تم اس کو بھی قتل نہ کرنا یہ اسلام ہے اسلام سب سے پہلے دعوت پیش کرتا ہے دعوتنا کو معنی جزیر کے لیے تیار کرتا ہے کسی بات لڑائی کی آتی ہے جہاد اور فساد میں یہی فرق ہے جہاد اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے کافروں کے ساتھ اور فساد مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کو کہتے ہیں مسلمانوں کی جان بڑی قیمتی ہے اللہ کی حسول کا فرمان سنیے اور اپنی بات کو میں مکمل کرنا چاہوں گا لَوَنَّ أَهْلِ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ اِشْتَرَقُ فِي دَمٍ وَاحِدٍ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ ساتو آسمانوں کے فرشتے ساتو زمین کی مخلوقات چودہ کے چودہ طبق اگر ایک مومن کو قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو قیامت کے دن چودہ کے چودہ طبق اللہ جہنم میں پھینک دیں اِسْتَنْصَرَ اِمَامُ الْمُسْلِمِينَ حاکمِ وقت کے آرڈر پہ نکلو جہاد کے حکم ایک اٹھا ہے دو اٹھے ہیں تین کیوں آپ کو کیا مستہ بس جی یہ ہو رہا ہے اسلام کا جو نظم ہے اس کو پہچا لیے اسلام کے نظم کو پہچا لیے فساد کی طرف نہ آئی جہاد اللہ کی طرف سے بہت پڑی نعمت ہے لیکن اس کے اصول و ضوابط ہیں جو حدیث میں آئے فساد اس سے منع کیا